السلام علیکم اسلام علیکم یہاں پر تھا دوپہر کا ٹائم اور یہ آئی تھی دو دن پہلے کا کلپ تو بریانی تو ہمارے گھر میں کمپلسریاں سارے کھاتے ہیں بہت زیادہ شاک سے کھاتے ہیں تو بریانی تو ہمارے گھر میں ہفتے میں دو دین بار تو بن جاتی ہے تو یہاں پر جی میں بریانی کھا رہی تھی اور یہ آئی تین دن کا ملا کے فلوگ ہے تو آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو لازمی پسند آئے اگر پسند آئے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اور کومنٹ کر کے لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنے سوچ لیں جی یہاں سے فلوگ ہمارا ہو چکا ہے سٹارٹ اور الحمدللہ جی لائف اللہ تعالیٰ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے جب ہم اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ انسان شکر ادا کرتا اور ساتھ جی میں کہوہ پی رہی تھی اور یہ کہوہ تھا پودینے کا اور پچھلے دو چار دن سے نہ میرے نہ میدے میں بہت زیادہ تکلیف تھی تو اسی لئے جی میں کہوہ پی رہی تھی اس کے بعد پھر میں نے چاول کھا لیے تو انسان جب اپنے سے اوپر کی طرف دیکھتا ہے نا تو انسان ہر وقت بے چین رہتا ہے ہر وقت اس کو جو ہے نا وہ تزبزب کا شکار رہتا ہے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے کی جانب دیکھیں کیوں باز اب کیوں تم میں اب تم نے کیوں چکرہ کرنا بند کر دیا اب لوڑو نا پوشو میں گئی ہے اب لوڑو باہر آکے تمہاری حقیقت ولاغ میں آئے گی پوشو میں گئی ہے درکے بھر برما فہو اپنو chair انا رہا تو فائizo مجھے درکے گئی ہے آئی اپنی کردی کپٹی کپٹی اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ لوگ کھلنے کا اثر ہوگا ہے یہ دیکھیں کہ ایسے بہن کو مارتا ہے کہ ایسے ایسے بہن کو مارتا ہے کھاتے کہ مارتا ہے جس تین پر اس کی ہوتی ہے یہ مار کھا رہا ہے یہ دیکھیں کہ بہن کو ایسے مارتا ہے رضوان کے میں ڈال دوں گی ایسے مارتا ہے رضوان کے دلے گا رضوان کے دلے گا رضوان کے دلے گا رضوان کے دلے گا رضوان یہ دیکھیں یہ سلیل ہوگا ایک من ہے جا کیا کہت اس نے رضوان رضوان اور اس کے بعد یہ ہے جی نیکسٹ دن کا کلپ جس دن انڈیا پاکستان کا میچ تھا لیکن بورڈ نہیں ہو سکا تھا اس دن اور اس کے بعد ریزرف ڈے پر میچ ہوا جو کہ اچھا تجربہ نہیں رہا بلاخر ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور جہاں پر اس وان کی پاکستانی ٹیم کی پرفومنس دے کے جو ہے وہ شکل اس طرح سے ہو گئی ہے تاثرات کچھ اس طرح سے ہیں ساتھ ہم پیٹس کھا رہے تھے اور میچ دیکھ رہے تھے ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے انڈیا پاکستان کے میچ میں لیکن کچھ بہت زیادہ خراب کنڈیشنز تھی موسم بہت زیادہ خراب تھا ٹیم کو جو ہے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا کبھی وہ آ رہے تھے کبھی وہ جا رہے تھے ان کے پریکٹس متاثر ہوئی یہ سب چیزیں بھی ہمیں لازمی رکھنی چاہیں گے بہرحال ہمیں اپنی پرفارمنس کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیسی پرفارمنس تھی ہمیں کس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے تھا میچ کے حالات کافی زیادہ خراب ہو گئی ہیں کہہ کہہ کے تھگے تھے کہ وینیو تبدیل کر لیں وینیو تبدیل کر لیں لیکن کسی نے نہیں سنی آئی سی سی نے بھی جے شاکی سنی اور دوبارہ سے وہاں پر طوفانی بارش شروع ہو چکی ہے کولومبو میں اور وہاں پر پاکستان اور انڈیا کا میچ روک دیا گیا ہے بارش کی وجہ سے پہلا میچ بھی پاکستان اور انڈیا کا بارش کی نظر ہو گیا تھا اتنا برا میگا مقابل ہے مطلب پوری دنیا میں اس کو دیکھا جاتا ہے لوگ اتنے زیادہ جو ہے وہ ٹائم سے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لوگ اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں میچ کے حوالے سے لیکن جو ہے وہ جے شاکی ہٹ دربی نے سارا مقابلے کا مذاکر کرا کر دیا اگر کل ریزرپ ڈے پر میچ جاتا ہے تو وہ ایکسائٹمنٹ لیول نہیں رہے گا وہ انسان میں جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے سو دعا کیجئے کہ میچ ہو جائے آج ورنہ پھر کل جائے گا میچ سارا ہمارا موڈ آف کر دیا ہے ابھی تک میچ کا کچھ پتا نہیں چل رہا کہ میچ سٹارٹ ہو گئے یا پھر نہیں اتنا بڑا مقابلہ جس کو جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی سارا مزا سارا ایکسائٹمنٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا بارش نے اور اس کے بعد آئی سی سی نے بھی کہا کافی لوگوں نے کہا کہ آپ میچ اس کو یو اے ہی منتقل کر دیں یا پھر آپ جو ہے وہ سری لنکا کے کسے شہر میں منتقل کر دیں جہاں بار بارشیں نہیں ہو رہی لیکن جو ہے نہ ہی جائشہ نے مانی نہ ہی آئی سی سی نے مانی اور آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں پچھلے تین گھنٹے سے وہاں پر مسلسل بارش کا سلسلہ چواری ہے ابھی بھی کوئی ختمی فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ میچ آج ہوگا یا پھر نہیں ہوگا اگر اب جو ہے وہ میچ کا تو مزا ویسی خراب کر دیا ہے پچاس آورس کا مزا الگ ہوتا ہے انسان کو اب جو ہے وہ آورس بھی کٹ آف کر دیا گئے ہیں اور جس طرح سے ٹائم جو ہے وہ گسرتا چوائے گا تو جو ہے وہ لازمی سی بات ہے آورس کم کی اجوائیں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ میچ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا خواہش یہی ہے کہ پاک بھارت میچ دیکھنے کو ملے میدان میں اور وہاں پر پتا چلے کہ کسی کی کیا پرفارمنس ہے اور انسان لڑکے جیتے یا پھر ہارے ہیں آج پاکستان اور انڈیا کا میچ دوسرے روز میں داخل ہو گیا اور فائنلی میچ سٹارٹ ہو گیا ہے بہتی جتن کے بعد بہتی دعاوں کے بعد پاکستان اور انڈیا کا میچ سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس مرد استفاد جو ہے وہاں سے میچ سٹارٹ کیا گیا ہے 24 آورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد میچ اب سٹارٹ ہوا ہے اور پاکستان بالنگ کر رہا ہے انڈیا بیٹنگ کر رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم چیتی ہے بس دعا یہ کریں کہ ٹیم سے زیادہ بارش نہ چیت جائے اور ہمارا مقابلہ ہو جائے اور پاکستان اور انڈیا میں کوئی تو فیصلہ ہو کوئی تو ریزلٹ سامنے آئے کل رسوان کیا مزے دار میمز بنی ہیں شداب اور ویرات کولی پر تمہیں پتہ ہے شداب اور ویرات کولی پر کیا زبردستی بنے ٹک ٹاک پر اور سوشل میڈیا ہر چیز پر مزہ ہی آگیا ہے لیکن آج ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ کمپلیٹ ہو جائے بارش نہ چیز کوئی تو ریزلٹ سامنے آئے جو بھی ٹیم جیتے ہیں انہوں نے اپنی محنت سے اور اپنی جو بھی محنت کریں گے یا جتنی بھی پرفارمنس دیں گے اس حساب سے وہ جیتیں گے آپ کیا سوچتے ہو شداب کی نیل پرفارمنس ہے نیل تم کیوں شداب کتنے خلاف روگے پڑے ہاں ایسا چھے مارک سن کو لیتے اور رہا ہر تھا بابی اور کس کو لیتے شرجیر ہان کو پھر کھا گیا چکا شداب آجی یہ دیکھیں سارا سکور شداب کرے گا فائدہ کریے سارا سکور شداب کرے گا شداب کی واقعی پرفارمنس کچھ سوچنا چاہیے یہ اس نے شداب ورلڈ کپ میں جانا ہے اور شداب نے کل بھی بہت زیادہ سکور کھایا ہے ہے نا سکور ایک آؤٹ شداب کا کچھ سوچنا چاہیے شداب کے ایک سیجس میں ڈھوپ کرنا چاہیے آج ہاریس تو ہے میرے خیال سے ڈھوپ ہے ڈھوپ ہے شداب مسلسل کھاتا ہے باتیں کے ریزت ہے نا ہونے کے بڑا برے اچھا وہ تو کرے نا لیکن شداب پرفارمنس کچھ بھی نہیں دیتا نا کوئی آؤٹ کرتا ہے نا کوئی سکور اتنا زیادہ یہ ڈال دیتا ہے آورس میں کل بھی شداب نے ایک اہم کردار ادا کی ہے سکور کروانے میں لاب پھر چوٹا بچ گئے دیکھتے ہیں اب کیا کیا جاتا ہے